ظاہر ہے انسان کو اللہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو ایک عذاب اخروی ہے ایک دنیاوی ہے ایک دنیاوی عذاب کا نام ہے خزی خزی یعنی رسوائی خاری زلت وہ خزی دنیا میں لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جب اللہ کا نظام چھوڑ دیں توحید کو چھوڑ دیں امامت کو چھوڑ دیں قرآن کو چھوڑ دیں اہل البیت کو چھوڑ دیں فاسق فاجر شرابی زانی حکمران اپنے بنا لیں جن کے بارے میں اللہ کا فرمانہ ہے کہ تمہیں تو روکا گیا تھا کہ ان کو آپ نے انکار کرنا ہے تاغوتوں کا تم نے تحاکم کر لیا ہے ان کا تم نے حاکم ان کو چن لیا ہے اپنے لیے یہی عذاب ہوں گے تمہارے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ تم نے امام کو نظرانداز کیا ہے امام کی نافرمانی کیا ہے امامت کی معصیت کی ہے امام کی معصیت کے بعد تمہارے پر ایک عذاب آئے گا کون ہوگا جو امام کی جگہ تم پر مسلط ہوں گے وہی تمہارے لیے عذاب ہوں گے نحج البلاغہ کے خطبے میں ہیں اور ایسا ہی ہوا تاریخ بتاتی ہے جتنا عذاب بنومیہ بن کر آئے اس عذاب میں حجاج ابن یوسف بوسر ابن ابی ارتات اور اس طرح کے دیگر جو جلاد صفاق لوگ انہی مسلمانوں پر جنہوں نے امامت سے مو موڑا ان کو دنیا میں عذاب ملا ان کو ملا آج عزیز آنیمن اس کو سیاست کہتے ہیں جس کو ہم یہ عذاب ہے آپ کے لیے آج پاکستانی کوئی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو شیعہ ہو سنی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو ایک عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہے جس کے ہر پہلو سے عذاب ہے اس کے لیے اور یہ عذاب اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے اور خریدا ہے کیونکہ تقویٰ کو ترک کر دیا ہے